حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو چیزوں پر جو شخص بھی پابندی سے عمل کرتا ہے جنت میں داخل ہو جاتا ہے اور وہ چیزیں یعنی کام آسان ہیں لیکن ان پر عمل کرنے والے کم ہیں ہر نماز کے بعد دس دفعہ سبحان اللہ کہے دس دفعہ اللہ اکبر کہے اور دس مرتبہ الحمدللہ کہے صحابی کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حاد سے اس عدد کا اشارہ کیا اور فرمایا یہ زبان سے کہنے میں پانچوں نمازوں کے حساب سے ایک سو پچاس کلمات ہیں اور قیامت کے دن نیکیوں کے ترازوں میں ایک نیکی کا عجر دس کنہ کے اعتبار سے ایک ہزار پانچ سو ہوں گے اور جب اپنے بستر پر جائے تو سبحان اللہ اور الحمدللہ اور اللہ اکبر سب ملا کر سو مرتبہ کہہ لے یہ زبان سے کہنے میں سو ہیں اور ترازوں میں دس گناہ کے حساب سے ایک ہزار بھلا تم میں سے کون ہے جو دن میں ڈھائی ہزار گناہ کرتا ہو جبکہ نیکیاں وہ ڈھائی ہزار کماتا ہو صحابہ نے ارز کیا انسان پابندی سے یہ دونوں عمل کیوں نہیں کر سکتا فرمایا ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہوتا ہے کہ شیطان آ جاتا ہے اور اسے کہتا ہے فلا بات یاد کر فلا بات یاد کر حتیٰ کہ بندہ نماز سے غافل ہو جاتا ہے اور جب بندہ بستر پڑھ جاتا ہے تو شیطان آ جاتا ہے اور اسے سلانے لگتا ہے حتیٰ کہ آدمی کو نیند آ جاتی ہے سننے ابن ماجہ حدیث نمبر نو سو چھبیس